السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی قفع و سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام سامین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر درد بھارا ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں بہن نے شادی کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا بہت ساری بہنیں ہیں میں اپنے بھارت دیش کی بات کر رہوں جنہوں نے چکا چودھ دنیا کے لیے اپنے اسلام کی قربانی دی دی اسلام کو چھوڑ دیا مرتد ہو گئی اور دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی شادی کر لیے اگر کوئی اس پر بات کرے تو لوگ بولتا ہے کہ دیکھو ہمارے اندرونی معاملے پر بولنے والے کون آزادی کے نام پر ہو رہا ہے کہ مسلمان لوگ اپنی گیٹیوں کو آزادی نہیں دیتے آزادی نہیں دیتے تو ڈاکٹر کیسے بن جاتی انجینئر کیسے بنتی ماسٹر کیسے بنتی آزادی تو ملی ہوئی ہے نا بولے بھرکے میں رکھتے ہیں آزادی چاہیے انجوائی اور لائف چکاچوت دنیا ہے ٹی وی شو نے فلمی ہیرو ہیروین نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے کچھ لوگوں کو ڈلیمور بنا دیا ہے میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں دھوکے میں آگئے ہیں سیدھی سادھی ہیں بھولی بالی ہیں یہ گاڑی کے لیے یہ مکان کے لیے بہترین کھانے کے لیے چند دن کے زندگی کے لیے دنیا کے زندگی کے لیے بھارت کے مختلف حصوں سے آ رہی ہے بیہار سے آ رہی ہے یوپی سے آ رہی ہے میں کہیں کا نام نہیں لینا چاہتا بہت ساری ریپورٹیں آ رہی ہیں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے آزادی کے نام پر ہو رہا ہے انجوائی اور لائف کے نام پر ہو رہا ہے دنیا چند دن کے مزے کر لو میرا جسم میری مرضی اس کے نام پر ہو رہا ہے یاد رکھے گا اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کیجئے اپنے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کیجئے چند دن کی زندگی ہے ختم ہو جائے گی یہ دنیا مسلمانوں کے لیے جیل ہے کافروں کے لیے پھیل ہے واقعات دن بہتن بڑھتے جا رہے ہیں مسلم لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں شادی کر رہی ہیں واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں پڑھی لکھی لڑکیاں ایسا کر رہی ہیں آپ یہ ہاتھوں میں دیکھیں ایک آگ دکھا کوئی واقعہ ہوگا لیکن شہروں میں پڑھی لکھی لڑکیاں ماباپ نے پڑھایا لکھایا اب ماباپ اس قابل بھی نہیں رہے کہ اپنے حساب سے اپنے بچوں کی شادی کرا سکیں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے دان دہج بہت زیادہ اس لیے ایسا ہو رہا ہے ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں ہماری بہنیں بھاگ رہی ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کو پیسے والے چاہیے دیندار نہیں چاہیے ڈاڑی والا نہیں چاہیے پیسے والا چاہیے اور مسلم بچے پڑھائی لکھائی تو چھوڑ دیتے ہیں پڑھائی لکھائی کہاں کرتے ہیں ان کے پاس دولت کہاں ہے وہ تو غیر مسلم کا پاس دولت ہے اس لیے ان کے پاس چلی جاتی ہے گاڑی وہ گھونتی ہے اسکوٹی سے گھونتی ہے اور بہترین محل میں رہتی ہے اچھا کھانا کھاتی ہے کہیں کہیں ڈیوڈی سگریٹ بھی پینے کو ملنا ہے انجوائی اور لائف لائف کو انجوائی کر رہے ہیں خصوص کی بات ہے بہترین مہنگے موبائل فون آگئے ہیں غور کیجئے گا اپنے محلوں میں ٹیوشن رکھئے دوسری جگہ ٹیوشن ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مہنگے موبائل کے غلط استعمال سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اسکوٹی میں گھوننے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ذرا دھیان دیجئے خود اپنی فکر کیجئے اسلام سے محبت پیدا کیلئے تب نہ ہو پائے گا ہم بھی ذمہ دار ہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں علماء بھی ذمہ دار ہیں سب لوگ ذمہ دار ہیں مسجد کے امام بھی ذمہ دار ہیں گاہے بگاہے لوگوں کو جگہ کے رہے ہیں مسلم لڑتی ہیں جب کوٹ میریج کر لیتی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے ویپساک پر جائیے تمام چیز آپ کو میری جائیں میں سب سے کہنا چاہتا ہوں اسلام کی محبت دل میں پیدا کیجئے اسلام ہی سے عزت ہے اسلام کو چھوڑ دیں گے تو زلیل ہو جائیں گے میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ اسلام کو چھوڑ کر سکون سے نہیں رہا پائیے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تعالیٰ و انہائے جل نمبر ساتھ صفحہ نمبر ساٹھ ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے اسلام کو چھوڑ دیں گے تو ہم زلیل ہو جائیں گے کچھ بہنوں کے بارے میں سننے میں آئے جب دو چار بچے ہو گئے تو شہر نے چھوڑ دیا آپ کیا کریں گے فون کر رہے ہیں مولی صاحب کچھ کیجئے آئیے ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لیے استقفاء کر دیجئے کلمہ پڑھ لیے دنیا کی چکا چھوڑ زندگی کو چھوڑ دیجئے اسلام کو بچا کر رکھئے شادی نہیں ہو رہی ہے سبر کیجئے اللہ راستے نکالیں گے دعاوں کا احتمام کیجئے اللہ سے مانئے جس نے پیدا کیا وہ آپ کو کھلائے گا کھلائے گا اس لیے ان لوگوں سے بچ کر رہی ہے جو آپ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے اسلام سے کھیلنا چاہتے ہیں کتنی مسلم لڑکیوں کے موبائل فون غیر مسلموں کے پاس رچارج کہاں کرا رہی ہیں ان پر پنٹک ہو رہا ہے غلط استعمال ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے بچوں کا خیال لگتے ہیں موبائل فون چک کریں کیا ہو رہا ہے ان کی سہیلیاں کیسی ہیں ساتھی لوگ کیسے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں گھوم رہے ہیں دھر سے تو نکلے برکے میں لیکن باہر جا کے برکہ نکل گیا گل فرینڈ بوائی فرینڈ اسا مسئلہ ہو رہا ہے کون دھیان دے گا آپ نے دھیان دینا کچھ ماں باپ نے کہا ہم کیا کریں اٹھارہ سال کے ہوئے بھاگ گے تو ہم کیا کریں جب ایسی ہی دین سے محبت رہے گی تب کیا ہوگا یاد رکھے گا اسلام کے اندر ہے نکاح کے بارے میں دونوں کلمہ پڑھنے والے ہونی چاہیے تب ہی نکاح ہو پائے گا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اکیس ٹو ٹو ون وَلَا تَنکِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن جو ایمان والی عورت نہیں اس سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے مسلمان ہو جائے تمہارے لئے ایک ایمان والی لونڈی یہ بہتر ہے گرچہ وہ مشرقہ عورتیں تمہیں اچھی لگے اپنی بیٹیوں کا نکاح مت کرو مشرق مردوں سے جو ایمان والے نہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے کیونکہ ایک غلام نوکر ایمان والا وہ بہتر ہے گرچہ وہ لوگ تم کو اچھے لگتے ہیں آگے کیا ہے یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہا ہے بخشش کی طرف بلا رہا ہے اللہ نے لوگوں کے لئے سب چیزیں کھول کھول کر بیان کر دیئے تو جو بہنیں اسلام سے ہٹ گئیں اسلام کو چھوڑ دیا شادی کے لئے غیر مسلموں کے ساتھ چلے گئی گوھر کر لیں دیکھ لیں وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہا ہے بہن ہو تو ایسی کیسی امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہ جیسی جب ایک غیر مسلم نے ان سے نکاح کے لئے کہا شادی کے لئے کہا تو ان کا کیا کہنا تھا سرہ نسائی کتاب النکاح حدیث نمبر 33-34-1 ابو تلہا اس وقت مسلمان نہیں تھے آپ جیسے کہ پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا لیکن میں مسلمان ہوں اور آپ کافر ہیں اسلام نہیں قبول کی ہیں تو یہ نکاح کیسے ہوگا آپ اسلام قبول کر لیں بس میرے لئے یہی مہا ہے تو سب سے بہترین مہا یہی تھا اللہ اکبر کیسی اللہ والی عورت تھی اسلام ان کے دل میں تھا محبت تھی آج ہماری بہنوں نے اسلام کی محبت کو ختم کر دی ہے دل سے نکال دیا ہے صرف گاڑی بھگھومنے کے لئے موبائل کے لئے بہترین کھانے کے لئے بہترین گھر میں رہنے کے لئے دنیا کے چند دن کے لئے چند سالوں کے لئے اللہ کے واسطے سوچ کیے غور کیجئے آپ نے لوگ کلمہ پڑھا تھا اللہ 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 محمد الرسول اللہ مرنے کے بعد کی زندگی آپ کے لئے ہے دنیا میں بھی فائدہ ہے وہاں اللہ کے سامنے کیا وہ دکھائیں گے تین سالوں میں اٹھارہ انیس دو ہزار بیس ان تین سالوں میں واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے چین نئی میں پانچ ہزار ہیدراباد میں آٹھ سو کے قریب گجرات میں بھی بہت زیادہ کیا بلوں میں نام نہیں لینا چاہتا بہت سارے واقعات ہوتے جا رہے ہیں بہنوں نے اسلام کو چھوڑ دیا یہ ارتدار کیا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے علماء کیا کر رہے ہیں علماء اپنی حساب سے کوشی کر رہے ہیں نوجوانوں سے اپل کرتا ہوں پیارے انداز سے سمجھائے آپ دیکھ لیجئے پارکون میں کیا ہو رہا ہے بہنیں جو کام کرنے جا رہی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ ان کا اٹریکشن ہو رہا ہے تو کام کرنے والی بہنیں انہیں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں اصل میں ان کے ماں باپ ان کی کمائی کھا رہے ہیں جلدی شادی نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ نوکہ ملا تو بھاگ دیں اسلام کو چھوڑ دیا ہی ہی ہو ہو ہا ہا سب چلا ہے اللہ کے واسطے اللہ کا در اور خوف پیدا تھی گاہے بگاہے بتاتے رہی ہیں یہ چند باتیں ہیں یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے جو دین سے پھر گئے ہیں اللہ انہیں توفیق دے دے چکا چون دنیا سے جس طرح لوگوں نے توبہ کیا بہنوں سے بھی اپی کرتا ہوں اللہ کے لئے توبہ کریں اللہ توفیق اتا فرمائے اللہ ہم لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمائے ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے ہمارے گھروں میں اسلام داخل کر دے ہم کو پوری طریقے سے اسلام میں چلنے کی اللہ توفیق دے آمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی